تو دوستو آئیے آج کی اس ویڈیو لیکچن میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بھی ایسٹوڈنٹ مولوی اگزام دوہزار بائیس میں دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ میں سوشل سائنس کا ٹیسٹ لائیا ہوں جی ہاں اس میں آپ سبھی کو بیس کوسٹن ملے گا کتنے کوسٹن بیس کوسٹن ملے گا اور دیکھتے ہیں آپ سبھی ان بیس کوسٹن میں سے کتنے کوسٹن کا صحیح اور سٹھیک جواب دے پاتے ہیں اگر آپ جتنے بھی سٹھیک جواب دیں گے ان کا انسر کوئی سوری جتنا بھی جواب آپ صحیح صحیح دیں گے ان کو آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا کہ سر آج ہم نے بیس میں دس کا جواب دیا یا پھر بیس میں بیس کا جواب دیا دیکھتا ہوں آج کن کو کتنا حمد ہے کہ بیس میں بیس کا جواب دیتا ہے تو چلیں گے ہم ٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں کیا میں شروع کر دوں تو چلیے آپ بھی تیار ہو جائیے ہم بھی ریڈی اور تیار ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کو لے کر چلیے دیکھتے ہیں آپ سبھی کا سب سے پہلا جو کوششن ہے کہ رسنات کاری کے نتیجہ میں شہروں میں کس طرح کی آلودگی پیدا ہوئی ہے دیکھیں گے ساتھ ہی اگر اس ٹائپ سے اگر آپ ٹیسٹ دیں گے یہ ٹیسٹ ون ہے آپ سبھی کا کم سے کم اس میں دس ٹیسٹ لیا جائے گا آپ سبھی کے لیے تو آپ سبھی کو اگزام کے پیٹرن اور بھیو پتا چل جائے گے کس طرح سے اگر آپ ٹیسٹ پوچھتے ہیں سوسل سائنز میں تو آئیے تو اس کا کریکٹ انسر کیا ہو جائے گا آبی آلودگی، ہوائی آلودگی، سوتی آلودگی یا یہ سبھی ہو جائے گا تو دیکھیں گے ساتھی ہوتی اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا کیا ہونا چاہیے تو اپسن نمبر ڈی ہو جائے گا جنہوں نے اپسن نمبر ڈی کہا ان کا کریکٹ انسر ایک نمبر آپ کا ہاتھوں میں ہو گیا کہ سبھی ان میں سے سبھی ہو جائے گا چلیں گے آگے ساتھیوں کر رہا کہ جہیز ممنوع ایکٹ کب پاس کیا گیا کب پاس کیا گیا تو ساتھیوں دیکھیں گے اپسن کر رہا انیس سو ساٹھ انیس سو ایک سٹھ انیس سو اکتر انیس سو اکتر انیس سو باسٹھ دیکھیں گے اگر آپ کا ایک گلتی ہوتا ہے تو آپ سمجھئے میرا ایک مارکس چلے گی اگر آپ کا ایک صحیح ہوتا ہے تو آپ سمجھئے میرا ایک مارکس ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو دیکھیں گے ساتھی وہ اس کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا جو بھی آپسن نمبر بی دے رہے ہیں ان کا کریکٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی یعنی کہ آپ کے دو مارک آپ کے ہاتھ مر چلے آئے چلیں گے ساتھی وہ آپ دیکھیں گے سوال نمبر تین میں دیکھئے کہہ رہا ہے کہ آریا سمجھ کے بانی کون تھے تو یہاں دیکھ لیجئے آپسن دیا راجہ رام مہنرائے گوبندر نات اس کا انسر دوسرا ہے کہہ رہا گوبندر گوبندر انڈر ارے اس کے بعد دیاند سرسوتی نارائن جوشی تو دیکھیں گے ساتھیوں اگر آپ اگر انسر صحیح دیتے ہیں تو آپ کا ایک مارس ہاتھ میں اگر غلط دیتے ہیں تو ایک مارس آپ کا چلے جائے گا زیرو میں تو اسی لئے آپسوچ سمجھ کے انسر تو جو بھی اس کا انسر آپسن نمبر سی دیا ان کا کریکٹ انسر ہو جائے گا دیاند سرسوتی آگے چلیں گے کہہ رہا ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کو منظوری کون دیتا ہے انتخابی کمیشن صدر سپریم کورٹ یا پارلیا میں تو اس کا انسر جو بھی آپسن نمبر اے دے رہے ہیں ان کا کریکٹ ہو جائے گا انتخابی کمیشن آگے چلیں گے ساتھیوں کہہ رہا مندرجہ زیل میں سے کس کو جمہوریت چہارم کا ستون کہا گیا یعنی جمہوریت کا چوتھا ستون کہا گیا انتظامیہ پارلیا آپسن نمبر اے دیکھیں گے کہہ رہا انتظامیہ کو آپسن نمبر بی میں دیکھیں گے پارلیا میں آپسن نمبر سی میں دیکھیں گے پریس کو اور آپسن نمبر دی دیکھیں گے عدلیا کو تو اس کا جو بھی انسر آپ دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں سوال نمبر پانچ کا جو بھی کریکٹ انسر دے رہے ہیں آپسن نمبر سی کو تو ان کا آپسن نمبر سی یعنی پریس کو جو ہے چمہوریت کا چوتھا ستون کیا گیا آگے ڈاکٹر بھیمرا امیدکر کی پیدائش ہندوستان کے کس صوبہ میں ہوئی تھی یہ سوال میں بہت دپا آپ کو کرا چکا ہوں اور یہ سوال آپ کو پوچھا بھی جائے گا تو دیکھیں گے ساتھی آپسن نمبر چھے کا جو دیکھیں گے سوال آپ کا اس کا کریکٹ انسر جو بھی آپسن نمبر کیا کہتے ہیں دیکھ لیجئے آپسن چھے کا جو ہے آپسن نمبر ڈی ہو جائے گا چھے کا جو آپسن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی کہ مدد پردیش میں ان کا ڈاکٹر بھیمرا امیدر کا جنم ہوا تھا آپ چلیں گے اگلی کوسٹن کی جانب تو دیکھیں گے ساتھیوں سوال نمبر ساتھ میں پہنچتے کر رہا ہندوستان میں نو آبادیات حکومت کے کیا وجوہات تھے تو ہندوستان میں جو تھے ساتھیوں نو آبادیات جو حکومت تھے ان کے کیا وجوہات تھے تو جو بھی اس کا انسر آپسن نمبر اے دے رہے تو ان کا ڈائریکٹلی انسر صحیح ہو جائے گا کہ سیاسی غیر سکونی آگے چلیے کہا رہا ہے کہ ہندوستان میں کس نے سب سے پہلے سوتی رواج کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا جو بھی انسر آپسن نمبر سی دے رہے تو اس کا کریکٹ انسر ہو جائے گا راجہ رام موہن رائے چلیے ساتھ یہ اگلی کوسٹن کے جانب کہا رہا ہے کہ ہندوستان میں مندرجہ زیل میں سے کسے اقلیت مانا جاتا مسلم سیکھ عیسائی یا سبھی ان میں سے سبھی کو تو دیکھیں گے ساتھیوں کیا کہتے ہیں سوال نمبر نو کا جو انسر ہو جائے گا آپسن نمبر ڈی یعنی ان میں سے سبھی کو یعنی تینوں کو اقلیت مانا جاتا ہندو مسلم سیکھ عیسائی سوری ہندو نہیں اس میں مسلم سیکھ اور عیسائی تینوں کو اقلیت مانا جاتا ہے آگے چلیں گے ساتھیوں جب سوال نمبر آپ دس میں چلتے ہیں تو سوال نمبر دس میں کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت انسان کے لیے خطرناک ہے تو فرقہ واریت انسان کے لیے جو ساتھیو خطرناک ہے وہ کیا ہو جائے گا متفق غیر متفق یا متنازع یا ان میں سے کوئی نہیں ہے اس کا کریٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بھی یعنی کہ غیر متفق آگے چلیں ساتھیو سوال نمبر گیارہ میں کہہ رہا ہے طفل شادی ممنوع ایکٹ کب نافذ کیا گیا یعنی کہ کب پاس کیا گیا تھا تو آپسن نمبر اس کا کریکٹ ہو جائے گا آپسن نمبر اے گیارہ کا آپسن نمبر ہے یعنی کہ انیس سو انتیس سوی میں یہ پارت کیا گیا تھا آگے مندرجہ زیل میں سے کون درجہ فہرست ذات ہیں کائست دوساد یا بھومیہار یا تیلی تو یہاں دیکھیں گے ساتھیو بارہ نمبر جو ہے ان کا کریکٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بھی یعنی دوساد درجہ فہرست ذات ہیں آگے چلیں گے ساتھیو کہہ رہا ہم شہری کہیں گے کب شری نواز سوری کس نے کہا دہی علاقوں کا شہری علاقوں میں بدلنے کے عمل کو ہم شہرکاری کہیں گے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہو جائے گا ساتھیو یہاں دیکھ لیجئے آپسن نمبر اے میں دیکھیں گے تو کہہ رہا ہے شری نواز اس کے بعد کہہ رہا برگل فیر چائل اس کے بعد کہہ رہا تھو مست تو یہاں دیکھیں گے ساتھیو بارہ کا آپسن نمبر بارہ نہیں سر تیرہ کا آپسن نمبر ہو جائے گا کیا کہتے ہیں تیرہ کا جو آپسن نمبر بھی ہو جائے گا یعنی برگل نے کہا تھا آگے چلیں گے کارا مندرجہ زیل میں سے کون کسان تحریک سے جڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں جیتو بسی ایس کے ڈانگی اور آگے دیکھیں کیا ہے انسر میں اس کے بعد ہے ساتھیوں چارو مجدار اس کے بعد ہے سوامی ساجاند اس کا کریٹر انسر آپسن نمبر جنہوں نے دی دیا ان کا صحیح ہو جائے گا کہ سوامی ساجاند کسان تحریک سے جڑے ہوئے ہیں آگے چلیں گے ساتھیوں کارا کہ ہندوستان میں رواداری عمل ہندوستان میں رواداری کے عمل کی شروعات کب سے مانی جاتی ہے تو سوال نمبر پندرہ کو دیکھیں اور اس کا کریٹر انسر چوز کیجئے کیا ہو جائے گا کہ رواداری جو ہے کب عمل کی شروعات کب سے مانے جاتی ہے تو اس کا جو کریٹر انسر ہو جائے گا پندرہ نمبر کا تو دیکھیں گے ساتھی اس کا اوپسن نمبر ڈی ہو جائے گا کیا چیز ہو جائے گا آپسن نمبر ڈیانی کی انیس سو ایک آنوے اسوی سے مانے جاتے کر رہا سماجی طبقاتی درجہ کا وہ حصہ ہے جو سماجی حالات کی بنیادی پر باقی حصے سے الگ ہوتا یا کس نے کہا تھا تو یہ جو ہے ساتھیو ڈائریکٹلی اس کا کریکٹنس اور آپسن نمبر اے ہو جائے گا میکہ آور اور بیچ پیچ نے سوری ہاں وہی ہو جائے گا میکہ آور بیج نے کہا تھا کہ طبقاتی جو ہے درجہ سماجی طبقاتی درجہ کا وہ حصہ ہے جو سماجی حالات کی بنیادی کے حصے سے الگ ہوتا آگے چلیں گے ساتھیو کا رہا ان میں سے کون ذاتی نظام کی دین ہے استحصال نابرابری ذاتی وعد یا ان میں سے سبھی تو سترہ کا جو کریکٹنسر ہو جائے گا ساتھیو کے آفزن نمبر اس کا جو بھی سی دے رہے ہیں وہ کریکٹنسر ہو جائے گا کہ ذاتی وعد جو ہے ذاتی نظام کی دین آگے چلیں گے کون قدرتی ماحولیات کے نزدیک ہے سناتی سماج شہری یا آریہ سماج یا دہی سماج تو دیکھیں گے ساتھیو اٹھارہ نمبر میں کہہ رہا کہ کون قدرتی ماحولیات کے نزدیک ہے اٹھارہ نمبر کا جو انسر ہو جائے گا ساتھیو افزن نمبر اس کا کریکٹنسر جو بھی ڈی دے رہے ہیں ان کا بہت بہترین جواب ہو جائے گا کہ ان میں سے دے ہی سماج جو ہے قدرتی ماحولیات کے نزدیک آگے چلیں گے ساتھیو کیا کہتے ہیں سوال نمبر انیس میں کہہ رہا انسانی سماجی تحذیب کی تواریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے گاؤں سے شہروں سے بڑے شہر سے یا ان میں سے کوئی نہیں تو جو بھی انیس نمبر کا افزن نمبر اے دے رہا ہے کہ گاؤں سے تو ان کا کریکٹ ہو جائے گا چلیں گے ساتھیو آگے کوسٹن نمبر بیس کو دیکھئے کہا رہا عموماً استمائی خاندان کا مخیہ کون ہوتا سب سے بزرگ سب سے بزرگ عورت بڑا بیٹایا خواندہ آدمی تو دیکھیں گے ساتھیو عموماً استمائی خاندان کا جو مخیہ ہو جائے گا وہ کون ہوگا جو سب سے بڑے بزرگ رہتے ہیں ان کو ہی خاندان کا مخیہ بنایا جاتا ہے جی ہاں ساتھیو یہ آپ کا فرشٹ ٹیسٹ تھا سوسل سائنس یعنی ایس ایش ٹی کا سوسل سائنس مولوی کا ان میں سے آپ بتائیں گے کہ ساتھیو آپ نے بیس میں بیس لایا یا پھر نہیں اگر آپ نے بیس میں بیس نہیں لایا تب تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا اگر بیس میں آپ کم سے کم پندرہ بھی لایا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے تو یہاں ساتھیو پھر ملیں گے اگلی ٹیسٹ میں تب تک ہمیں اجازت دی دیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں